اگر کالجیوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں سٹوڈنٹس حضرات وہ میری بات پر زیادہ توجہ کریں وہ پرشان ہیں مختلف سکالر سنتے ہیں جن کا استاد کوئی جب ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ گمراہ ہیں اور وہ گمراہ کر رہے ہیں سن لیجئے سب سے پہلے بات جس سکالر کو آپ سننا چاہیں سنیں ہم روکتے نہیں ہیں ٹوکتے نہیں ہیں لیکن سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کا اس سکالر کا نظریہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کا استاد کون ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس کی سنت کیا ہے دین سنت کا نام وہ اپنے استاد کو بیان کرے کہ میں نے فنان سے یہ حدیث پڑھی ہے کتابوں سے علم نہیں آتا استاد سے علم آتا ہے کتاب معامن ہوتی ہے اصل علم استاد دیتا ہے لہذا استاد کا جو پڑا ہوا حدیث پڑا ہوا علم ہے وہ بیٹھا ہے اس سے پڑھیں اس کو سنیں جس کا استاد ہی نہیں ہے جس نے پڑھا ہی نہیں ہے جس نے سنی سنائی ہے ترجمے والی کتابیں کھول کے دیکھ کے سپیکنگ اس کی پاور ہے بولنے کا صلحیت ہے وہ بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور اس پر آپ مسلک اور منج اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں جس کی اپنی کوئی حسیت نہیں ہے یہ خود گمراہ ہے وہ تمہیں کیسے ہدایت پر لائے حالی میں ایک بہت بڑے اعلیدیس عالم نے بھرے مجمع میں اپنی عوام کو ترغیب دلائی ہے کہ صرف ڈگری والے علماء سے علم حاصل کریں جی جی میں نے دیکھا ہے خصوصاً کالج اور انیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو تنبی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب جیسے مبلغین سے بچ کر رہنے میں آفیت ہے یار یہ ٹاپک اتنی دفعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب اسے میں بار بار کتنی بار اس لکیر کو پیٹوں پچھلے دنوں بھی سما ٹی وی کے اوپر ایک بریلوی عالم نے میرے بارے میں اس طرح کی ایک ورڈک دی تھی تو وہ جو اینکر تھے بلال کتب صاحب انہوں نے انہیں روک دیا تھا تو اس پہ میں نے ایک پھر ریبٹل کرتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وان انجینئر ورسز ڈگری والے علماء دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں شیطان نے انسانی شکل میں آکے حضرت ابو حریرہ کو آیت القرصی کا وظیفہ دیا لمبی حدیث ہے نبی الاسلام نے بعد میں بتایا کہ یہ تین دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا وہ شیطان تھا لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت القرصی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پر معمور ہوتا ہے ہے جھوٹا تھا بات سچی کی تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو سوائے انجینئر صاحب کے یہ بریکٹ میں تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ان کی ڈگرییاں ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آکے کرتے ہیں علمی دلائل میں بات کرو وہ آلموسٹ میرے خیال ہے چار لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں ابھی اسے ایک دو ہفتے ہوئے ہیں ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں برلی اب تبرک کے طور پر چکے آپ کا سوال آ گیا تو میں تھوڑی بہت کچھ چیزیں اس میں جو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا میں عرض کر دیتا ہوں ویسے تو یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے شاہ صاحب کی ایش آج کر کالجیوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں سٹوڈنٹس حضرات وہ میری بات پر زیادہ توجہ کریں وہ پرشان ہیں مختلف سکالر سنتے ہیں جن کا استاد کوئی جب ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ خل گمراہ ہیں اور وہ گمراہ کر رہے ہیں سن لیجئے سب سے پہلے بات جس سکالر کو آپ سننا چاہیں سنیں ہم روکتے نہیں ہیں ٹوکتے نہیں ہیں لیکن سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کا اس سکالر کا نظریہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کا استاد کون ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس کی سنت کیا ہے دین سنت کا نام ہے وہ اپنے استاد کو بیان کرے کہ میں نے فنان سے یہ حدیث پڑھی ہے کتابوں سے علم نہیں آتا استاد سے علم آتا ہے کتاب معامن ہوتی ہے اصل علم استاد دیتا ہے لہذا استاد کا جو پڑھا ہوا حدیث پڑھا ہوا علم ہے وہ بیٹھا ہے اسے پڑھیں اس کو سنیں جس کا استاد ہی نہیں ہے جس نے پڑھا ہی نہیں ہے جس نے سنی سنائی ہے ترجمے والی کتابیں کھول کے دیکھ کے سپیکنگ اس کی پاور ہے بولنے کا ملکہ ہے صلاحیت ہے وہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں اور اس پر آپ مسلک اور منج اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں جس کی اپنی کوئی حسیت نہیں ہے یہ خود گمراہ ہے وہ تمہیں کیسے حدایت پر لائے شاہ جی آپ قاول اترام ہیں زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی غیر علمی گفتو کریں اور پھر وہ ہوں بھی اہلِ حدیث اہلِ حدیث کا تو طرح امتیاز ہی یہ تھا کہ آپ نے مولویوں کے بیچے نہیں لگنا کتابیں پڑھنی ہیں اگر آج پاکستان میں دس لاکھ اہلِ حدیث ہے نا تو اس میں سے پونے دس لاکھ وہ ہوگا کہ جس نے اپنے علماء کی قصے کہانیوں کو چھوڑ کر خود قرآنِ حکیم کا ترجمہ پڑھا مسلم خود پڑھی اور پھر اس نے سنت کے مطابق رف الیدین کے ساتھ نماز شروع کر دی اگر وہ اس وقت ڈگڑی والے علماء کو دیکھتا اپنے اپنے فرقوں کے تو کبھی بھی اہلِ حدیث کی طرف نہ آتا اہلِ حدیث تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے یہ بات کہنے کا ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سب کانٹیننٹ کے اندر بلکہ سب سے نیٹوریس بدنامے زمانہ اگر کوئی مقت میں فکر ہے تو اہلِ حدیث کا ہے یعنی یہ میں مطلب اس کو اینڈورس نہیں کر رہا کہ ہونا چاہیے ایسے یعنی ایک سمجھ لے ایک علمی ہے یعنی کسی کو اگر وہ بلکہ وہ مشہور ہے لطیفہ پنجاب میں کہ دو عورتیں لڑ رہی تھی نا تو ایک عورت نے اس کو کہہ دیا کہ تیرے موہ جسور یعنی تیرے موہ میں سور کا گوشت انہیں کہا تیرے موہ جوابی اور یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں نے کوئی سیلف میڈ لطیفہ پنایا تو یہ ہمارے بابا جی کو فوت ہوئے بھی کچھ عرصہ ہی گزرہ ہے انہوں نے مزار اقبال کے اوپر کیا ورڈک دی تھی وابیوں کے بارے میں جب وہاں پہ ازان شروع ہو گئی مغرب کی اور وہ اٹھتے ہوئے ان کو یہ بھی ہوا کہ اب لوگ کہیں گے ازان ہو رہی ہے اور بابا جی اٹھ رہے ہو کہ بابا جی نے وہ دیوبندیوں کے پیچے تو نماز نہیں پڑھنی تھی اور بابا جی چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اعلیدیس دونوں کو وابی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی چلو جی انہیں دی کڑی گالہ ہے انہیں دی ازان دا کے احترام ان کی ازان کا کون سا احترام ایت سورہ نے سور نے یعنی جیسے خنزیر پلانٹ ارث پہ سب سے یعنی مردود جانور ہے اس حوالے سے کہ آپ نے اس کا گوش نہیں کھانا ورنہ تو اللہ نے اس کو بھی مقصد کے پیدا کیا یہ نہیں ہے کہ ہنزیر ختم کر دینے دنیا سے اس طرح انسانوں میں سب سے انسانیت پوری میں مسلمانوں میں نہیں انسانیت میں سب سے بدترین جو ہیں وہ وابی ہیں سورہ دے سور تو ان کا آپس میں تو یہ لیول ہے چیزوں کا تو پھر آپ کھل کے کہیں کہ ڈگری والے علماء صرف ہمارے فرقے کے ورنہ اگر یہ شاہ جی سے میں پوچھوں کہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے پاس ڈگری نہیں ہے کیا آپ اپنی عوام کو اجازت دیں گے کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں ڈگری دوں ان کے پاس بھی ہے تو کہیں گے وہ گمراہ ہے تو پھر یہ آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کہ جی جو کسی استاد سے پڑھا ہو ڈگری والا ہو یہ کہا کریں جو ہمارے استادوں سے ہمارے فرقے کے مدارس سے پڑھا ہو اس کو سنیں مطلب تھوڑے جڑیں بڑھو نا سرکار اصل گل کروڑی اندر دی ہے کڑو بار جنرل سٹیٹمنٹ دے رہے ہو اور وہ کینن جی سٹوڈنٹس جو ہیں کالجز یونیسٹیز کے پریشان ہیں سرکار وہ اس ویہ سے نہیں پریشان کہ وہ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں وہ اس ویہ سے پریشان ہیں کہ انجینئر صاحب کو سننے کے بعد تو ساری فراد یہ نکلے تو اب یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اباو اجداد نے ہمارے صاحب فراد کیوں کی ہے پریشان ہو کہ انہوں نے دین نہیں چھوڑ دیا تو اڑے مغر پہ گئے نے تو اگلا جملہ وہ چھوڑ گئے کہ وہ پریشان ہو کہ ہماری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں وہ پریشان ہو یہ دین کی وجہ سے پریشان نہیں ہے وہ کہنے یار اتنا بڑا دھوکہ دی ہے انہوں نے انہوں نے مکہ اور مدینہ کے نام پہ سوارییں سوار کر کے گاڑی میں وال لگئی مکہ مدینہ مکہ مدینہ اور جا کے انڈیا کے دو شہر دیوبند اور بریلی میں جا کے پھینک دیں اہل حدیث میں اور شیعہ میں لاکہ گاڑییں کھڑی کر دیں اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کہاں ہیں اب وہ ہیں کتابوں میں اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے کہ عام اہل حدیث بھی کہتا ہے کہ دیوبند بریلی اور شیعہ کہ بڑے بڑے علماء یہ گھمراہ ہیں یعنی ایک عام اہل حدیث جس کے بعد ڈگری نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے مقادبے فکر کے علماء سے بڑا عالم سمجھتا ہے اور صرف ادھر نہیں ہے ایک عام بریلی بھی مولانا تاریخ جمیل کو یا تو سی فرمان راشدی صاحب کو یعنی دیوبند کو اہل حدیث کے علماء کو بھی گھمراہ سمجھتا ہے ایک عام فرقے کے نہیں تو ایک فرقے کا عام آدمی دوسرے فرقے کے علماء کو بھی جب جاہل سمجھے اور گھمراہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر فرقے کا بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم دین سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی یار مطلب پچھ تو نہ کھو دیں ماری باری آئی تو آپ پچھ کھو دیں ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی اپنا موقف عوام و ناس کے سامنے رکھتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ عوام و ناس کے سامنے جو انجینئر سامنے باتیں رکھی ہیں کہ دین کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں ہے اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں کیونکہ بابوں نے عزت کتابوں کے نام پر ویل کی تھی جو بابا کتاب کا دشمن ہو جائے اس کی عزت بھی ختم یعنی علماء کہ ہم عزت کیوں کرتے کہ ہمیں قرآن و سنت بتاتے ہیں لیکن اگر وہ ہر وہ چیز بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے اولٹ ہیں تو پھر ایسے علماء کی میں نہیں کہتا کہ پھینٹی لگنی چاہیے لیکن کم از کم ان سے اعلان براتوں میں کرنا چاہیے ان کو دعوت حق پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ واپس اسلام کی طرف آ جائے دین تو کتابوں کے اندر ہے میرے بھائی اور یہ دنیا میں ایک یونیورسل قانون کے طور پہ چیز مانی جاتی ہے اگر ایک انگلیش کا پروفیسر کہے کہ آج کے بعد بٹ کے سپیلنگ بی ای ٹی بٹ ہیں تو اس کے کرنے سے ہو جائیں گے آکس فورڈ کی ڈکشنی دیکھنی پڑے گی اور اگر ایک پرائمری سکول کا بچہ کہے گا نا کہ سر بی ایو ٹی بٹ ہوتا ہے اس کی بات مانی جائے گی یہ پی ایش ڈی ٹیچر بتائے نہ بتائے انگلیش کی ڈکشنری فیصلہ کرتی ہے کہ بی ایو ٹی بٹ ہوتا ہے اور پی ایو ٹی پٹ ہوتا ہے پٹ نہیں ہوتا ہاں جی سی آئی ٹی وائے سیٹی ہوتا ہے لیکن یہی جب کینٹ میں سی آجائے تو سینٹ نہیں ہوتا کینٹ ہوتا ہے کیوں ڈکشنری ڈکشنری is آلویز آثورٹی تو جب میرے بھائی ڈکشنری آثورٹی ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا اگر ایک پرائیمری سکول کا بچہ ایک بہت بڑے عالم دین کو یہ کہے کہ سر قرآن حکیم میں سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن میں سودھ کھانے والے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو اب عالم دین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن کھول کے پڑے یا کہے کہ بیٹا تیری کیا اوقات ہے جا تُو پہلے ڈگری لے کے پھر مجھے آیت پیش کر امانداری سے بتائیں کیا کرنا چاہیے اسے اور اگر وہ اس سے بھی بڑھ کر کے کہ بیٹا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانوں گا تو یہی کر رہے ہیں نا تو وہ عالم تو چھوڑ دیں مسلمان بھی نہیں رہے گا تو ہمارے سٹوڈنٹس آپ کو حدیث کی کتابیں نہیں صرف سر اب بس اتنا ہی رہ گیا کہ امام بہاری سکرین پہ آ کے بول لیں بس اس سے پہلے پر جتنی سٹیڈیز ہیں وہ میں نے تیہ کروا دیئے ہیں کہ حدیث آپ کو امیج میں ڈسپلی بھی کرا دیتے ہیں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتے ہیں اور میں اب ویسے ایک آٹسی کے طور پر ارز کروں گا کہ یہ کتابیں تو بارہ سا سال سے موجود تھیں حدیث کی قرآن پاک چودہ سا سال سے موجود تھا ہم سے پہلے کسی کو نہیں خیال آیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ حدیثوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں قرآن کی آیات کے نمبر ہیں اور ان کو آپ نے بیان کرتے ہوئے ڈسپلی ایک رانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کاؤنٹر ویریفائی کریں یہ غدمت تھی آپ کے علماء کی اور مدارس کی اور جو بندہ آ کے یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں الٹا اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ سنو گمراہ ہو جاؤ گے اور کون کہہ رہا ہے ایل ایدیس کہہ رہے ہیں سر آپ کے بارے میں بھی دوسرے یہی کہتے ہیں وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب گرین پگڑی والے انہوں نے کہا کہ بد مذہب کا کلپ شیئر کروانا یا آگے فارورڈ کرنا حرام حرام اور سخت حرام ہے یہ کان کھول کے سن لیں بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام 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 اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام 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 میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفعہ کر دوں کہ بھاگے در سے تو کان کھول فون میں گز گیا یوں کریں نہ کہ اس کو سنے کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں تو مطلب گھمرا ہوتے دیر نہیں لگے گی گھمرا نہیں بھی وہ تب بھی سننا حرام ہے کہ کیوں سننا کان بیرے ہونے چاہیے یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا ہے اپنے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے اس سے توبہ کریں جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں توبہ واجب ہوگی ان پر بلکل واجب ہے توبہ جی آپ کے بارے میں بھی وہ یہی سوچتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا آپ ان کو کہتے ہیں نا بدتی وہ آپ کو کہتے ہیں بدمذہب گالیاں مختلف ہیں لیکن دیر ایک دوسرے کو ہیں وہ میرے دوست چائنہ میں گئے نا وہ کہتے ہیں ائرپورٹ پہ میں جب ائرپورٹ پہ مجھے وہ سی آف کرنے آئے نا چائنیز تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ تم ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہیں تو اس نے کہا کہ آپ ساروں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں اچھا اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں جب میں آ کے نا اس میں بیٹھا نا جہاز کے اندر تو میں نے واقعی مجھے بھی لکے کہ یار یہ انڈیا پاکستان کا کوئی بندہ ہے یہ یعنی مانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں نا ان کے چہرے ایک طرح کے ہوتے ہیں اور جو چائنیز جیپنیز فلپائن ملیشیا انڈینیشیا ان کے ایک طرح کے ہوتے ہیں تو اس دن کہتے ہیں مجھے فرس ٹائم احساس ہوا کہ ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ پچانتے ہیں کس طرح ایک دوسرے کو اس نے کہا تسی بھی تے سارے ایک جیسے ہو پچان لیں دیںو نا اور سر پنجاب میں تو لوگوں کی سو بینسے ہیں نا وہ بینسے بھی پچان لیتے ہیں کہ یہ والی کونسی بینس ہے یہ کونسی بینس ہے تو جسنا علماء نے یہ چشمہ لگایا باتا تھا نا کہ ہم باقیوں کو گمرائی کی نظر سے دیکھتے ہیں سر آپ کو وہ بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں رہ گی ڈگری تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلگ عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو یہ نبیل اسلام نے ہمیں ڈگری دے دی اور پھر یہ مثالیں دینا کہ جی وہ اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے انجیننگ کا مسئلہ ہوگا تو انجینئرز کے پاس جائیں گے اور جب دین کا مسئلہ ہوگا تو عالم دین کے پاس جائیں گے پہر ہم نے کب روک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عالم دین کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں کوئی الٹی کہا نہیں کراتا ہے اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی آئی سپیشلسٹ کے پاس جائیں دائیں آنکھ کے علاج کے لیے وہ کہے کہ آپ کا دائیں پاؤں بھی ساتھ کاٹنا پڑے گا تو آپ کیا کہیں گے بزرگاں نے دین نے فرما دیا سپیشلسٹ نے فرما دیا آپ کہیں گے میری بھی اکل کام کرتی کیا مشورہ دے رہے تو ایسے ہو سکتا ہے دو تین ڈاکٹرز کے پاس پھریں گے الٹی میٹلی آپ کو پتا چل دائے گا کہ یار اس نے تو ایسی بات کی دی تو دین کے معاملے میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ روزانہ نماز میں پڑھ رہے ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائن اور پلینٹ ارث پہ کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء اس آیت کے ہوتے ہوئے روزانہ اسے نماز میں پڑھ دے گے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا باول حق بیڑا تک بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یا شیح عبدالقادر جنانی یا المدد شیین لیللہ کہہ رہے ہیں نا یہ پاؤں کات رہے ہیں آپ کے اس وقت نہیں آپ کی اکل کام کرتی کہ یار یہ کون سے عالم دین ہے جو اس آیت سے یہ مطلب نکال رہے ہیں اکل کام کرے گی نا اور سر یہ علماء کے علاوہ دنیا میں ہر بندے کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے نالیج میں کسی کا مشورہ انپوٹ کے طور پر لے لے آپ ائر کنیشن لگوائے ہیں نا گھر میں اور انر یونٹ جو ہے اگر کوئی ٹیڑا لگا دے آپ اسے کہیں گے یار اس کو سیدھا کر کے لگاؤ نظر سے نظر آ رہا ہے ٹیڑا ہے آگے وہ کہہ دے مولوی صاحب تو اڈا کام لیڑا ہے نا قرآن پڑھا ہے جاؤ نکلو ادھروں یہ میرا کام ہے تو کیا ہوگا آپ کہیں گے یار کومن سنس ہے یار یہ ٹیڑا نظر آ رہا ہے تو مولانا صاحب یہ کومن سنس ہے کہ اگر بخاری اور مسلم میں رفل یدین کی عدی سے لکھی ہوئی ہیں تو بخاری اور مسلم میں یہ بھی لکھا ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلاری ہوگی صحیح بخاری ٹو ایٹ ون ٹو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے اب کتابوں کے باغی کیوں ہو تو عوام تو پوچھے گی یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا عوام تو پوچھے گی یہ کہتا ہے نہیں عوام نہ پوچھے جو ہم دین بتا رہے ہیں بس وہی چلتا رہے ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی دین کے حوالے سے ایکسپورٹیز ظاہر ہے وہ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوگی ایون قرآن حقیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں جو سینٹیفی فیکٹ سے متعلق ہیں وہ تو اکثر علماء کو سائنس کی علی بے نہیں آتی اب ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ ایک ہزار آیات کی تشریح نہ بیان کرو وہ کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے اس پہ سینٹیفی فیکٹس دیکھیں گے اپنی رائے دیں گے کبھی کوئی سینٹیس نہیں کہے گا کہ سر یہ تو ہماری ایکسپورٹیز تھی آپ آ کے ہم سے ڈگری لیں پھر آپ جو ہے نا وہ یہ بات کریں کہ سورج گرین اور چاند گرین کیوں لگتا ہے نہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمارے نالیج سے فائدہ اٹھائیں دنیاوی ٹیچر کو آپ بھرے مجمع میں غلطی نکال دیں نا کہ سر کتاب میں یہ لکھا ہے اور آپ نے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ غلط لکھا ہے وہ کہے گا بیٹا تھانکیو مولوی کیا کہے گا تھانک دیو چوک کنوبار سوڑ دیو جائیں آپ کسی عالم کو اس کے عقیدے کے خلاف آیت اور عدیس بیش کریں کتے کی طرح نہ پڑھنا آگے سے مجھے پکڑ لیجئے گا اللہ ما شاء اللہ کیوں یہ غدار ہے اپنی کتابوں کے تو جو اپنی کتابوں کے غدار ہیں سر وہ ہم سے عزت نہیں بیل کر سکتے جو قرآن اور سنت کے ساتھ غداری کرے گا اس کا کوئی احترام نہیں ہے کیونکہ اس کی عزت ہی اس وجہ سے تھی جب آپ کو غدار بنا کے نکالا جائے اور یہ تعلیم دینے کے لیے کہ آپ نے قرآن اور سنت ڈریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے یہ باتیں تو کل تک بریلوی دیوبندی اور شیعہ کیا کرتے تھے آج اہل حدیث بھی یہ باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے میں اپنی زندگی میں یہ بات بنوانے میں کامیاب ہو گئے ہوں کہ باقی فرقوں کی طرح اہل حدیث بھی ایک فرق ہے جب وہ فرق ہے تو فرقہ جو ہے نا پھر وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے اٹھ رہے نہیں دیتا تو اب اہل حدیثوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہنفی کیوں قرآن اور سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کے اقوال کو لے کے چلتے ہیں آپ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں کام تو آپ نے بھی وہی ڈالا ہوا ہے اور باتیں ہمیں کرتے ہیں جی اگر انجینئر صاحب اتنے ہی ٹھیک ہیں تو سارے علماء ان کے کیوں خلاف ہیں سر اس پلانٹ ارث پہ میں واحد بندہ ہوں کہ تمام مقاتبے فکر میرے ساتھ کھڑے ہیں آپ ارانو رہوں گے کیسے جی جب میں رفلی دین پہ بات کرتا ہوں تو دنیا کا ہر حدیث میری سپورٹ میں ہے ہے کہ نہیں کہ یہ ٹھیک بات کر رہا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا ہے کہ انجینئر صاحب نے رفلی دین کیا اوپر زور دیا ہے آندہ سے میں رفلی دین ہی چھوڑتا ہوں کوئی دیوبندی بریلوی کہے کے چونکہ انجینئر صاحب نے پگڑی بان لیا ہے لہذا آج کے بعد ہم نے پگڑی ہی نہیں پہننی ایسے ہوتا ہے تو رفلی دین کے مسئلے میں ہر حدیث میرے ساتھ پگڑی کے مسئلے میں ہر دیوبندی بریلوی میرے ساتھ ہے نا اور آل امیہ کو ننگا کرنے کے مسئلے میں سارے شیعہ میرے ساتھ دنیا میں کون سا ایسا مولی گیا ہے جس کے ساتھ سارے کھڑے ہوئے ہو لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے وہ بھی ہے کہ سارے خلاف بھی ہیں لیکن ان مسئلوں میں جن مسئلوں میں ان کے مفادات پہ ذر پڑتی ہے یا ایک جملہ جو میں یوز نہیں کرنا جاتا ہے کہ ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے ہاں ہمارے ہر نظریے سے دنیا میں کسی نہ کسی شخص کے مفادات پہ ذر پڑتی ہے تو کسی شخص کے گلے میں ہار جاتا ہے ہاں آل امیہ کو کنڈیم کروں تو شیعہ کے گلے میں ہار اور کس کی دھم پہ پاؤں آل امیہ کے جو ماننے والے ہیں ریال خور ہیں ان کی دھم پہ پاؤں رفلی دین پہ بات کروں تو اہل حدیث کے گلے میں ہار اور ہنفی دیوبندی اور ہنفی بریلویوں کہ دھم پہ پاؤں اب یہ دھم یعنی آپ فیزیکلی دھمنا مدہ سمجھئے گا معاورتاً بات ہو رہی ہے یہ لوگ تو میری باتیں بھی پکڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ دھم پہ پاؤں بول دیا تو وہ میں یہ بات کروں تو دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگ ساتھ بھی ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک مبلغ بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ سارے فرقوں سے اختلاف کے باوجود یہ سب ہمارے بھائی ہیں سارے مسلمان ہیں ان کے پیشے نمازیں پڑھیں ان کی مساجد میں جائیں انہیں چندے دیں لیکن مجھے کچھ نہ دیں میرے سے کہ بھی ان کو دیں بتائیں یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے دنیا کے ہر بندے کو سنو اس کے بعد ہمیں سن کے فیصلہ کرو کون صحیح بات کر رہے ہیں جبکہ ہمارے مخالف کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر صاحب کو نہیں سننا میں بتاؤں ایک پاکستان لیول کے عالم دین ہے بلکہ انٹرنیشن لیول کے چونکہ میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں تو ان نراز ہو جائیں گے اگر میں نے ان کا نام لیا انہوں نے ہمارے ایک سٹوڈنٹ سے یہاں تک کہا انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے فرقے میں نہیں آنا چاہتا نہ تو دوسرے کسی بھی فرقے میں چلا جا لیکن انجینئر کو نہیں سننا انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں ساروں کو سنیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور میں نے تو تحقیق کے بعد یہی پایا ہے کہ باقی تو سب ہواہیاں چھوڑتے ہیں وہ تو صحیح بات کرتے ہیں ریفرنس سے تو چلیں اگر آپ مجھے سیٹسوئی کر دیں اپنے فرقے کے بارے میں میرے کچھ سوالات ہیں میاں بس اتنی کہا کریں یہ سوالات ہیں انہوں نے کہا تجھے کبھی اداعیت نہیں ملے گی سوال تو بہت کرتا ہے لو جبکہ کالوجیز اور یونیورسٹیز میں جو سٹوڈنٹ سوال کرے نا ٹیچر سب زیادہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کونسے ٹیچر جو لائک ہوتے ہیں وہ نظر رکھتے ہیں کہ یار یہ بڑے انٹرسٹ لے رہا ہے کلاس کے اندر وہ اس کو ہیلپ اوٹ کرتے ہیں ہم جن زمانوں میں کالوجیز اور سکولز میں پڑھتے رہے ہیں یونیورسٹیز میں وہ تو اس لیول تک تھے کہ زیرو پیڑڈ بھی لگا لیا کرتے تھے فیس بیل اللہ اور چاند ایک بچوں پہ اس وقت بورڈ کے لیے داخلہ بھی جائے کرتا تھا میند کرتے تھے کہ یار یہ بچے جو ہیں نا لیکن یہ کون سے علماء ہیں کہ جو سوال پوچھے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو گمراہ ہو گیا دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ انجینئر سے پوچھو ہم سے آ کے پوچھو جب آپ سے جا کے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کوئی آیت کو حدیث پوچھے نہیں جی بس ہم نے فرما دیئے یعنی کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوں میں نے ابھی تک کوئی قرآن کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا میں نے کوئی حدیث کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا میرے بھئی آپ کے فرقوں کے ہی قرآن کے ترجمے چھپے ہوئے آپ کے فرقوں کے ہی حدیث کی کتابوں کے ترجمے چھپے ہوئے ہم تو صرف آپ کی خدمت کو آپ کی عوام تک پوچھا رہے ہیں لیکن اب ہوا یہ ہے کہ عوام کوئی پتا چلا ہے کہ جو کچھ یہ خود لکھ رہے ہیں وہ ان کا اپنا گیدہ کوئی نہیں ہے اب ان اڑوام ہوگی گاٹے فٹ تو وہ کہنے رہے کہ جناب اس تو ان جان چھڑاؤ تو کریں جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں میں نے بہت پہلے کہا تھا یا تو مسلمانوں کی آنے والی نسلیں ایتھیسٹ ہوں گی اور یا علمی کتابی مسلم ہوگی الحمدللہ اور آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ ان کو سب چھوڑ کے جا رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ ان کے لئے آپ اپنی پبلی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے اس طرح کی ورڈک دے رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کتنی ارانکن بات ہے کہ دنیا کے سارے علماء مل کے ایک بندے کی اصلاح کی فکر میں وہ میں ہوں یہ میرے لئے بہت بڑی عزاز کی بات ہے وہ سارے ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں سارے کٹھے ہو گئے ہیں انجینئر صاحب کو زبردستی اداعہ دینے کے لئے میری تو خوش قسمتی ہے الحمدللہ لیکن ہم بھی عرض کریں گے کہ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ کی غلطی پوائنٹ اٹھ کر کے آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں یہ صرف حق آپ کوئی حاصل ہے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے جناب بارہ تیرہ سو سال سے جو اتحاد امت نہیں ہو سکا تھا ہم نے کروا دیا سارے فرقے کٹھے ہو گئے لیکن ہمارے خلاف چلو آدھا تو اتحاد امت ہوا ہے باقی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ سب کو بتا چل گیا ہے کہ بھئی ایک ایک کر کے ساروں کی دھومیں کٹتی جا رہی ہیں تو بہتر ہے ہم کٹھے ہو جائیں کٹھے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ عوام پڑی لکھی ہے عوام کالوجیز اور یونیورسٹیز کے اندر لوجک کو سمجھتی ہے تعلیم کی برکت سے دنیاوی تعلیم کو اور سوشل میڈیا کو میں بہت بڑی ایک نعمت سمجھتا ہوں تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ اُبھارتی ہیں چیزیں اب آپ کے یہ ڈگریوں والے بہانے اور یہ فلان بہانے یہ بالکل کوئی بہانے نہیں چلنے آپ کے جو مرضی کر لیں یہ علم کی دنیا ہے یہاں پہ علمی طریقے سے چیزوں کو واضح کریں اپنے دلائلہ کے عوام کے سامنے رکھیں عوام کے سامنے چونکہ آپ کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے لہٰذا اب آپ یہ پچھ کھوڑ رہے ہیں کہ ہمیں سنو اسے نہ سنو سر یہ رسک نہ لیں میں ایک تلخ جملہ بولوں گا اس کو کنگلوڈ کرتا ہوں کیا اس سے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے تو بس اسی کو سمجھ لیں قادیانیوں کو چھوڑ کر باقی مقاتبے فکر کے لوگ بھی اگر صرف یہ سمجھیں گے کہ ہم ہی حق پہ ہیں اور دوسرے سارے گمراہ ہیں اور ہم نے کسی کی بات بھی نہیں سننی تو ان کو بھی نہیں بات سمجھ آئے گی تو اس کا آخری حل کیا ہے کہ سب اپنے اپنے دلائل سامنے رکھیں علمی طریقے سے چیزوں کو ہائلائٹ کریں عوام فیصلہ کریں فیصلہ عوام کی عدالت میں ہو کہتے ہیں نہیں جی عوام تو عدالت میں فیصلہ نہیں کروا سکتے عوام تو جائل عوام فیصلہ کیسے کرے گی اچھا سر پھر آپ فیصلہ کر لیں وہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں سنیں فیصلہ پھر کہ بریلیویوں کے علاوہ سارے فرقے جنم میں جائیں گے ہاں وہ دیوبندی کہیں گے نہیں سر ہم اس فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہیں ہمارے علاوہ سارے فرقے جنم میں جائیں گے سوائے ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں نہیں نہیں جی کل ادم ہم نے جنت میں جانا ہے اور شیعہ کا کانفیڈنس لیول ویسے ہی اسمانوں پہ ہے میری ویڈیو کے بعد تو ویسے ہی اسمانوں پہ چلا گیا ہے سب سے ایک سمجھ لیں کمزور مقت میں فکر تھا سب کانٹینٹ میں ہم نے چونکہ ایک صحیح مقدمے کو ہائلائٹ کیا ان کے لیے یہاں پہ فضا جو ہے وہ سازگار ہو گئی وہ کہتے ہیں یہ ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں تو سب ایک دوسرے کے بارے میں گمراکونی قائد رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں پہلے ہی کہتے تھے جی فرقے ہونے چاہیے نا جی نبیل اسلام فرمایا کہ وہ تیتر فرقے بن جائیں گے ہم اس وقت بھی کہتے تھے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ کہا کہ یہ ہو جائے گا تم نے بچنا ہے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تام لو اور فرقوں میں مت بٹو وہ جی ایک فرقہ جنت میں جائے گا ایک فرقہ نہیں کہا گیا طائفہ منصورہ کہا گیا ایک گروہ نبیل اسلام فرقہ تو نہیں تھے وہ تو اصل تھے اس سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہوئے فرق عربی میں کہتے ہیں پتے کو ٹوٹ کے الگ ہونے کو پتہ ٹوٹ کے درخت کو تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ تو ایک فرقہ میں ہاں تو فرقے تو سارے جانمی ہیں وہ ایک گروہ ہے اب جب ہم نے یہ چیزیں آئلائٹ کیے ہیں تو اب آپ لوگ کی ویڈیوز دیکھیں ہیں تو علماء کہہ رہے ہیں اہل عدیس کہتے ہیں یہ دیکھوڑی اہل عدیس کو فرقہ کہتے ہیں اہل عدیس تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے اب یہ شیعہ کی کچھ ویڈیوز میرے بارے میں آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں شیعہ تو کسی فرقے کا نام نہیں ہم تو مسلم ہیں واہ واہ صدق جوہ ہون تک تسی مسیدیاں تے بھی لکھو بریلوی دیکھو بندی اہل عدیس یا تو آٹی مسجدہ نسنگ کے پتہ لگ جائے کہڑے فرقے دی ہے ہاں مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ مسجد کا نام ہے بہار مدینہ ہاں تو یہ اہل عدیس کی قیامت تک نہیں ہو سکتی نہ بریلویوں کی مسجد ہوگی اور اگر میں آپ کہوں مسجد توحید تو بریلویوں کی قدر نہیں ہو سکتی کہ مسجد ہوگی اہل عدیس کی ہاں جی اور اگر میں آپ کو بتاؤں جی مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد سیدنا مغیرہ ابن شعبہ ہاں ہے ہے اسلام آبادی جی کہ مسجد میں ہوتے گیا بھی ہویا تو زیادہ دیوبند کی ہوگی میرے بھائی اور اگر مسجد کا نام ہو جامعہ مسجد امام حسین علیہ السلام تو زیادہ چانس ہے کہ شیعہ کی ہوگی تو مسجدوں کے نام بھی سونگ کے آل موز اور سر بوتھیاں میں ایک کے پتہ لگ جانا جائے آپ کو ایک سخت ٹوپی والا بندہ ملے وائٹ کلر کی خوبصورت ٹوپی سفید کرتا شلوار پہنا ہوا موچھیں صاف تو وہ ظاہرہ ایک شیعہ ہوگا نا کیا ہوگا جو باندھ اوہ بوتھیاں بھی بندیاں جائے ہاں کہ شیعہ شیعہ یہ نہیں شگل بنا سکتا مسلمان کا ایٹیچوڈ ایسے ہونا چاہیے اگر آپ کو کچھ سبز پگڑی میں نظر آئے پیلی چپل پہنی بھی ہو پیاری سی مسواک یہاں پہ اس نے لگائی بھی ہو اور براؤن کررکی چادر اوپر لی بھی ہو اور یہاں اتنا بڑا نالین کا بیج لگا ہو تو کٹر دیوبندی ہوگا نا ہاں کیوں بیلوی کیوں آپ بھی پتا چال گئے اور ایک بندہ آئے جس کی لمبی سی داڑی ہے کچھ بال ادھر جا رہے ہیں ادھر اور رنگیں سارا یہ ٹوپی بھی پہنی بھی ہے تو ادھر اس کے بھی آگے جو ہے بالوں کی پف بھی نکلی بھی ہے اور شلوار اس نے آدھی پنڈی تک اٹھائی بھی ہے لگ رہا ہے جس نے چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی بھی ہے تو وہ بریلوی ہوگا نا ہاں واپ بھی ہوگا اہل ادیس ہوگا جناب آپ دیکھ لیں یہ شکلوں کے اوپر چیزیں ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہیں اچھا اگر آپ ٹی وی پہ ایسے عالم دین کو دیکھیں جس نے گول پگڑی بان دی بھی ہو چھوٹی چھوٹی داڑی رکھی بھی ہو چھوٹی چھوٹی تم بہر ہے تو نہیں کوئی دیکھا اس طرح کا منہ کہ تیل قادی صاحب دی بڑی ہے چھوٹی چھوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس نے اوپر چوگا بھی پہنا وہ بڑا وہ جو پہنتے ہیں نا ٹیپیکل چوگا وہ ساروں نے پہنا ہوتا ہے تو وہ اہل ادیس عالم ہوگا نا اہل ادیس مر کے بھی جام پہتے پگڑی بھی بانی ہونے پہنے لکھی ہیں نا وہ ادیسیں بہاری مسلمی پگڑی آلیاں پہنے ونڈلیاں دیں ادیسیں بانٹ لیں بوتھیاں بانٹ لیں ہاں بابے ونڈلے جا اوپائی انہوں منو جدی قبر مدینہ ہی چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام ہمارے کلمے میں آتا ہے تو نکلو اب یہ سب کچھ اب مجھے بتائے اللہ نہ کرے کہ گھوروں کو اردو آئے اور ان مولویوں کو انگریزی آجائے ورنہ ان کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کیا حالت ہے یہاں پہ لوگوں کی تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی اور وہ کیا اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے تو انہوں نے ناموں کے اوپر امت کو بانٹ دیا ہے اور ہمیں آگے کہتے ہیں جی امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے ہم نے ہی تو آگے ہرمنی پیدا کی ہے میرے بھائی ہم سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ سب کے بیچھے نماز پڑھو لیکن اب میں ایک تکبر کے طور پہ نہیں جو آپ کو یہ بات کرتا لوگ باتیں تو کرتے ہیں سارے چندے لیتے رہے ابھی بھی جتنے انٹرنیشنل سپیکر ہیں چندے لے رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے خود وی ایڈ سے اتر رہے ہوتے ہیں جو جو بتاتے رہے نا اُلٹ اس کے چلتے رہے کہتے ہیں نا جی وہ جی اور بڑے علماء ہیں مبلغین ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں سارا ہم مانتے ہیں لیکن سارا ہماری ریکویسٹ ہے اہمی کانی نہ نہ کراؤ بندہ لے آؤ اڑا چندہ نہ لیندہ ہوئے اپنی جیب تو لوگاں نو کھاندہ ہوئے پہلے ٹیسٹ ہی جی تو آڑے سارے مولوی آج دیر یہ پرانے فارغ ہو جانے جائے دوسرا وہ یہ کہتا ہو کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھو سارے مسلمان ہیں علمی اختلاف رکھو نفرت کسی سے نہ کرو اگر کوئی پہلے ٹیسٹ میں کوئی کروڑوں میں ایک نکل آیا تھا دوسرے جو بھی فارغ اٹھے کھڑ تو پھر بات کرنا آسان ہے نا ہمیں کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ پیغمبروں کی تعلیمات اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہیں اور پیغمبروں کی تعلیمات وہی شخص لے کے آگے چلے گا جو پیغمبروں والا ایٹیچوڈ رکھے گا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حود میں ہر پیغمبر کا جب ذکر کیا الگ الگ ہر پیغمبر کے ساتھ ایک آیت کو رپیٹ کیا تاکہ آپ کو یہ یقین آجائے کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے اے میری قوم میں دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی عجر ڈمانڈ نہیں کرتا کوئی میں نے مدرسہ نہیں بنانا کوئی چندہ بک نہیں بنانی میرا عجر اور معافضہ تو اس ہستی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی عقل سے کام لو کہ جن سرداروں کے اس زمانے میں اور جن مولویوں اور بابوں کے بیچے تم لوگ لگے ہوئے ہو یہ تو اپنی تجوریاں اور اپنی جزادیں بڑھا رہے ہیں تو جب میں یہ چیزیں تم سے ڈمانڈ نہیں کر رہا اور میں اللہ سے عجر مانگتا ہوں تو تمہیں عقل نہیں آتی کہ میں اپنی منفعت کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تمہاری طرف یعنی یہ انبیاء اکرام ہر نبی کے ساتھ یہ آیت رپیٹ ہوتی ہے اس صورت میں یعنی یہ تو میں نے آیت بیان کی 51 نمبر حضرت حود علیہ السلام کے والے سے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بھی حضرت شعب علیہ السلام کے لیے بھی باقی سارے پیغامروں کے لیے آئے گی بار بار یہ آیت آئی ہے تو آج بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بندہ اپنی جیب سے لگا رہا ہے اور چندنی بٹور رہا لوگوں سے میں سبسسٹنس لیول پر عالم دین یا دینی مبلغ کی تنخواہ کو چندوں سے جائز سمجھتا ہوں اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں لیکن تجوریاں بھرنا محلات تعمیر کرنا دونے جانی مٹھے باؤ نا ہمارے ایک سٹوڈنٹ بتانے لگے کہ وہ کہتے ہیں میں گجرہ والا میں ایک اہل عدیس عالم کی مسجد میں داخل ہوا تو وہ اپنے سٹوڈنٹس میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے اس دفعہ انجینئر دی رہے ہیں میں نے پانچ لاکھ دا نقصان ہو گیا اچھا ان کو نہیں پتا تھا اس دفعہ انجینئر کی وجہ سے مجھے پانچ لاکھ کا نقصان ہو گیا ان کو نہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں میں پاس گیا میں نے کہا کیا ہوا ہے انجینئر کی وجہ سے آپ کا نقصان کیسے ہو گیا وہ جیلہ میں بیٹھا ہے ان نے کہا کہ لوگوں کا اطماد اب علماء سے اٹھ گیا ہے وہ ہمیں چندہ دینا چھوڑ گئے ہیں پہلے ہمارے مدرس سے پلس میں جاتے تھے اس دفعہ نیگٹیب میں جا رہے ہیں اور یہ ایک اہل عدیس عالم کی بات ہو رہی ہے اور لائف سٹوریز میں آپ دیکھیں کہ اگر اہل عدیسوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو بریلوی دیوبندیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا تو اس لیے وہ صحیح چیکھ رہے ہیں لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں وہ چندہ نہیں لے رہا ہوں لوگ آپ سے متنفر ہو کے کس کو دے رہے ہیں یہ مجھے کوئی پتا نہیں ہے لیکن مجھے نہیں دے رہے اور میں اب وہ گرنٹی کرتا ہوں تیرہ سال پہلے کام شروع کیا تھا اس وقت بھی گرنٹی کی تھی آج تک میں قائم ہوں کہ نہ کوئی جماعت بناوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نہ کوئی چندہ بک بناوں گا نہ کوئی مدرسہ بناوں گا یہ کام اسی طریقے سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی وہ لے کے چلے گا اپنے اپنے طور پر کام کو یہ اللہ نے اپنے بندے خود اٹھانے ہوتے ہیں یہ گرنٹی ہے انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا تو اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے لیکن چونکہ یہ لوگ خود یہی کام کرتے ہیں ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ بھی یہ نہ کر لے ہجی فرقہ نہ نہ واقع بنا لے اوہ یار فرقہ جو بنا کے گئے ہیں وہ کتابیں لکھ گیا اور کوئی پکڑا کے گئے ہیں آلہ حضرت نے فرقہ بنایا تو اسامول المین لکھی اور باقیوں کو کافر قرار دیا اس میں تو المحند اس کے جواب میں دیوبندیوں نے لکھی انہوں نے بریلمیوں کو اس میں شتانی لشکر ڈیکلئر کیا جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں نعوذ باللہ اس کے ساتھ تشبیح دی اور علماء دیوبان کو رضی اللہ عنہ انہوں کا تو وہ فرقہ بنا کے ایک سلیبس دے کے گئے ہیں ہم نے آپ کو کونہ سلیبس دیا ہے ہم نے تو وہی سلیبس دیا جو آپ کے سلیبس میں آخری سال میں دورے حدیث کروایا جاتا ہے اور دورے قرآن تو فرقوں کی میرے بھائی کوئی بزرگ پیشواہ ہوتے ہیں سلیبس ہوتے ہیں ان کی علامہ سے کتابیں ہوتی ہیں مدرسیں ہوتی ہیں مسجدیں ہوتی ہیں ہم نمازیں آپ کے بیچے پڑھیں چندے آپ کو دیں کتابیں آپ والی ترجمے آپ کے behaviour ہمیں کیوں کلیم کر رہے ہیں دیکھیں دنیا میں آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے وہ ساری کیوالٹیز ہونی چاہیے یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو پانی کی مخلوق ثابت کرنا ہے تو پانی کی مخلوق میں جتنی کیوالٹیز ہیں اس میں ہونی چاہیے نا اب آپ چڑیہ کو پانی کی مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو ظلم ہے نا یار آپ کہیں نہیں یہ چڑیہ ایک وائد پانی کی مخلوق ہے جو ہواں میں اڑتی ہے یعنی انجیریر صاحب وائد ہیں جو سب کچھ نہیں کرتے اس کے باوجود گمراہ ہیں اگرچہ ان میں ہدایت والی ساری کوالٹیز ہیں یہ گمراہ ہیں اور ہمارے بزرگان دین میں اور ہمارے علماء میں گمراہی کی ہر خوبی موجود ہے اس کے باوجود وہ ہدایت پہ کونہ ہم اس سسٹم کے میرے بینیفیچری نہیں ہیں اس وقت اس پلینٹ ارث پہ سب سے زیادہ ویورشپ اگر کسی پلیٹ فارم کی ہے تو اس پلیٹ فارم کی ہے ویورشپ سب کو پتہ ہیں آپ کے سارے ٹی وی چینلز کی ملاگیں اتنی نہیں ہیں صرف میرا اوفیشل چینل ہے نا جو اس کی پانچ سے چھے ملین کمائی مہینے کی بنتی ہے اگر ہم اسے ویڈیوز کے اوپر مونٹائز کریں اور آپ وہ کیسے یقیند لائیں او میرے بھائی میں تو صرف ایک سال اپنے یوٹیوب کی کمائی لے لوں تو اس پلینٹ کے اوپر سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی بریلوی دیو بندی ہے لے دیس باقی دانا رہا دوں میں تو مولوی تو اڈے خرید لواں تنخواہ ہوتے ہاں جیڑے سی پندرہ پندرہ زارتیں رکھیں میں تری تری زارتیں خرید گئے تو اڈے خلاف ویڈیوز بنوا لواں لیکن میں نہیں کر رہا میں ایک لیمٹ کو قراز نہیں کرتا اللہ کی نسرت اٹھ جائے گی رسورسی سے کچھ نہیں ہوتا اگلے دن بھی ایک بھائی لائف سٹوری اپنی سنا رہے تھے لائف سٹوری ضرور شاید اور بلال کے چینل کے اوپر وہ پوری دنیا سے لوگ شیئر کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی نے وہ سارے رولز فیل کر دی ہیں جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی نا کہ جی آپ کو کوئی ہیوی بجڈ چاہیے ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے علی بھائی ایک ایسا بندہ کہ سارے فرقے اس کے خلاف سارے مول بھی اس کے خلاف اور چندہ بھی نہیں لیتا وہ اپنی جیب سے لگاتا ہے ایک کیمرہ لگا کے اس نے پوری دنیا کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو سچائی کے آگے کوئی بند نہیں بان سکتا اور یہ اللہ کی سنت ہمیشہ ہی ہے آپ دیکھیں نبی الاسلام اس طبقے میں پیدا ہوئے جنہیں امی کہا جاتا تھا اس زمانے میں اروج پہ تھا فلسفہ یونان میں تو نہیں اللہ کے نبی تشریف لائے اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے جگہ وہ چوز کرنی ہوتی ہے جہاں کسی کا وہم و گمان نہ ہوگئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کہتا اچھا نہیں ہو سکتا ان میں دسانگا کہ طاقت میری ہوندی ہے کہ میں عرب کے بدوں کو جو کئی کئی ہفتے جو ہے وہ رومنز اور پرشینز کے باہر کھڑے رہتے تھے یوں غلام بن کے کہ ہمیں وہ ملاقات اور ہاتھ ملانے کا موقع دے دیں ان عرب کے بدوں کو میں رومنز اور پرشینز کے اوپر سوار کروں گا اور قادسیہ اور جرموک میں گھٹنے ٹیکیں گے مسلمانوں کے سامنے اگر رومن امپائر میں کوئی پیغمبر آتا تو کوئی کمال نہ ہوتا وہ تو آل ریڈی دو تہائی ورڈ کے بار حکومتکاری رہے تھے تو یہ اللہ کے سنت ہے اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اللہ تعالی نے الحمدللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو ایک ایسے شخص کے ذریعے ایک ایسے پلیٹ فارم سے اٹھایا ہے جس کے پیچھے کوئی سبورڈ نہیں تھی اور الٹا سارے مسلمان بھی غلاف غیر مسلم تو ہوں گئی مسلمان بھی غلاف تو یہ چیز ہے کہ اللہ کی مدد آئے انشاءاللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میں چکے اب یہ شاہ جی نے لچ تلہ تھا فرائی کیا تھا اپنا لچ تو میں نے کہا یہ بھی میں نکال کے ذرا سائیڈ پہ کر دوں ذرا بھی ضرورت نہیں تھی آندہ کے لیے اس قسم کی کوئی چیزیں آئے نا تو بس میری وہی ویڈیو بھیج دیا کریں وانڈ انجینئر ورسز ڈگری والے علماء تو شاہ جی کو بھی انشاءاللہ رام آ جائے گا شاہ جی جو ہے نا شاہ جی کا بڑا اطرام کرتے ہیں شاہ جی پچیس سال سے تقریر کر رہے ہیں میں اعلی ادیس کیوں ہوا پچیس سال کی تقریروں کی کمائی ان کی یہ ہے کہ میں اعلی ادیس کیوں ہوا میں اکثر آپ کو کہتا تھا نا ایک بندہ ہے جو تقریر کرتا ہوں اے ہی بندہ تھے اور وہ کہتا ہے میں شیعہ سے اعلی ادیس وہاں ہوں اپنے کالیج ایج میں ہوئے ہوں گے واللہ وہ عالم بارال اس وقت کیونکہ یہ ایک بڑا بندہ تھا اعلی ادیس کا اس لیے کہ جو اعلی ادیس نے بڑے بڑے اپنے مولوی لانچ کیے ہیں وہ مولوی تنخواہوں پہ اس بندے نے رکھے ہیں تو جو بندہ مولویوں کی تنخواہیں دیتا ہو اس نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہوں تو وہ پھر تو بڑا گرو ہوتا ہے نا ان کا تو شاہ جی ان کے گرو ہیں جتنے مولوی آپ کو میرے خلاف اہل ادیس بھرکے میں نظر آئیں گے نا وی لاغ بناتے ہوئے وہ سارے اس نے تنخواہ پہ رکھے ہیں تو ان کو تو میں جواب ڈریکٹ نہیں دے رہا تھا میں کہا رہا تھا وڈہ لیاو انہوں نے کہا اہلو جی وڈہ وڈہ بولے آجیں وڈہ نو جواب دیتا ہے نہیں کہیں دے جواب دیتا کو نہیں وڈہ نو جواب دے دیتا ہے صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین